اول انڈیا مسلم پرسناللہ بورڈ کا وفد معراش کانگریز کے صدر نانا پٹولے سے ملا مجوزہ وقف ترمیم بل کی واپسی کے لیے حکومت پر دباؤ بنانے کا مطالبہ ناظرین اکرام میں ہوں محمد کامل رشید آپ دیکھ رہے ہیں برسیرتہ آن لائن آج 20 ستمبر بروز جمعہ شام 5 بجے اول انڈیا مسلم پرسناللہ بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی کی قیادت میں بورڈ کا ایک موقع وفد معراش کانگریز کے صدر مسٹر نانا پٹولے سے ملا باندرہ کرلا کمپلیکس کے ہوتل سوفی ٹیل میں ہونے والی اس ملاقات میں بورڈ کی جانب سے انہیں میمورنڈم پیش کیا گیا جس میں مکمل وقت ترمیمی بل 2024 کو دستور کے خلاف بتاتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا بورڈ کی جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی نے زبانی طور پر گفتگو کرتے ہوئے مسٹر پٹولے کو بتایا کہ پچھلے کچھ عرصے سے مستقل یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ وقت بورڈ جس زمین یا جائدات پر دعویٰ کر دے حکومت وہ زمین وقت کو دینے پر مجبور ہو جاتی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خود وقت کی ہزاروں ایکڑ زمینوں پر دوسروں کا غیر قانونی قبضہ ہے جس کو چھڑانے کے لیے جد و جہد کی جا رہی ہے مگر اسبل کے پاس ہونے کے بعد وہ ساری مقبوضہ زمینیں وقت کے قبضے سے نکل جائیں گی پرخنلہ بورڈ کے ممبران نے مزید بتایا کہ اب تک وقت کے لیے کئی سطح پر مستمل عدالتی نظام ہے وقف ٹریبیونل کے بعد ہائی کورڈ اور سپریم کورڈ تک جانے کی گنجائش ہے مگر موجودہ ترمیم کے بعد عدالتوں کے سارے امور ظلہ کے کلیکٹر کو منتقل ہو جائیں گے ظاہر ہے ملک کا کوئی بھی کلیکٹر حکومت کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا اسی طرح وقت بورڈ میں غیر مسلم ممبران کی شمولیت سی ای او کے لیے مسلم کی شرط ختم کرنے کی تجویز پر بھی اعتراض کیا گیا نیز اس ترمیمی بل کی مزید خامیوں کو بھی اجاگر کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ وقت کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے یہ قانون لائے جا رہا ہے یہ ہمارے لیے قطعاً ناقابل قبول ہے مسلمان اس مجووزہ بل میں ترمیم کی بجائے اس پورے بل کو ہی مسترد کرتے ہیں مولانا نے کہا کہ وقت کی زمینیں کوئی عوامی جائداد نہیں ہیں بلکہ پرائیوٹ پروپٹی ہیں جن کے مالک مسلمان تھے اور انہوں نے ان جائدادوں کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں دے دیا تھا تاکہ ان کی آمدنی سے بھلائی اور خیر کے کام ہوتے رہیں لہذا مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت اس وقت ترمیمی بل دوہزار چوبیس کو فوراً واپس لے نیز اپوزیسن پارٹیوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ سرکار پر دباؤ بنائیں اور اس سیاح بل کو واپس لینے کے لیے مجبور کریں ورنہ مسلمان دفتور میں دیئے گئے حقوق کے مطابق آخر دم تک اس بل کے خلاف جد و جہد کرنے پر مجبور ہو جائیں گے مسلم نمائندوں کی گفتگو سننے کے بعد مسٹر پٹولے نے یقین دلایا کہ میں ضرور اپنی پارٹی کے آلہ کمان کو محراشور کے مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کروں گا ہماری پارٹی نے ہمیشہ سج کا ساتھ دیا ہے اور سچائی کی اس لڑائی میں کانگریز ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑی رہے گی مسٹر پٹولے نے ذاتی طور پر بھی اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ملاقات میں آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی مولانا محمود احمد خان دریابادی دوکر زہیر قاضی فرید شیخ مولانا برحان الدین قاتمی مولانا انیس احمد اشرفی شیعہ عالم دین آغا روح زفر پروفیسر مونیسہ بشرا عابدی شاکر شیخ ڈاکر عظیم الدین مولانا رشید احمد ندوی حافظ اقبال چونہ والا مولانا عباس خان مولانا غفران ساجد قاتمی ہمائیو شیخ وجاہت مرزا سابق چیئرمین وقت بورڈ اور دیگر حضرات شریف تھے موسیقا